اس کو دوسرا کتا مل جاتا ہے دوسرا کتا ملنے کے بعد اتنا خ سوتا ہے وہ دوسرا کتا اس کو مل گیا اس کو کھانا کھلاتا ہے سب سے پہلے وہ اور پوچھتا ہے کہ آنگا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتا تھا وہ سمجھ گیا تھا اس کے اندر کچھ کال جادو کر دیا ہے کسی نے اور پھر اس کو کچھ دگ گیا تھا یلو کلر کا جو وہ پتہ نہیں بار بار مار رہا تھا تو وہ نکل رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کسی نے اس کو پر کالا جادو کر دیا ہے اس لیے وہ اس کو اچھے سے تھوڑے نہیں رکھ پا رہا تھا لیکن اس کو سب سے زیادے سارو اچھا لگتا تھا بنتی اتنا اچھا نہیں لگتا تھا یہ ہے سارو پھر اس نے سوچی ان کے نام رکھ دیتا ہوں میں ان کے گلے پر پٹے مان دیتا ہوں نام کے پھر وہ گیا اور ان کے دونوں کے نام رکھ دیئے ایک کا نام تھا بنتی اور ایک کا نام تھا سارو تو سارو سو وہ اتنا پیار کرتا تھا کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا سارو کو وہ اتنے اچھے سے رکھتا تھا لیکن اس نے سارو پھوپر کسی نے کالا جادو کر دیا تو پھر وہ دکھی ہو گیا تھا تو ان کو دونوں کو گھر لے جانے کی سوچی اس نے گھر لے جا کے اس نے ایک کو اس کے بچے کو اٹھایا بنتی کے اور لے گیا اس کے گھر پر تینوں کو بیٹھانے کے لیے ایک بار تو اس کا چوری ہو گیا تھا پھر اس نے اس کا گھر اس کو کھالی کھالی لگا تو اس نے کچھ بنانے کی سوچی اس نے بنا لی کرافٹنگ ٹیول اور بیڈ بنتی اور بنتی کے بچے کو اور سارو کو وہ بٹھا کے چلا گیا اس میں سوچی کھانا کی تلاس میں وہ نکلا کھانے کی تلاس میں نکلتے نکلتے کچھ اس کو ایسا دیکھ گیا جس سے وہ بہت خوش ہو گیا تو وہ جاتا 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 ہے اس کو چکن دکھنے ہیں دو تو اس کے پاس گھرڈن کی سوٹ تھی گھرڈن کی سوٹ سے چکن مار دیتا ہے وہ ہماری ہندی باس ہم مرگے بولتے ہیں مرگے کو مار دیتا ہے مرگے کو ماننے کے بعد کچھ اس کو ایسا دکھتا ہے اس سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے مرگے اس کو خوش ہی نہیں روکی جاتی جلدی سے وہ اس تلوار کو نکالتا ہے اور پھر اس تلوار میں کیا تھا نیدر آئیٹ کی سوٹ تھی تو پھر اس نے سوچی کہ اس کے مجھے ہی مجھے ہو گئے تو وہ بہت خوش تھا گھر جا رہا تھا خوش ہو گئے پہلے تو اس نے ایک چکن اور مانے کی سوچی کہ اس کے گھر پر نہیں تھا خانہ اور پھر اس کے بعد وہ گھر گیا تو کیا دیکھا اس کو وہ آنگے دیکھتے جائیے اور پھر اس نے پک کو مانے کی سوچی لیکن اس نے نہیں ماری پھر وہ گھر گیا گھر جانے کے بعد اس کو کیا ہوا آپ دیکھتے جائیے میری ویڈیو میں آنگے آنگے ہوتا ہے کیا میرا پارڈ ون نہیں دیکھا ہے تو اس کو بنتی اور بنتی کا بچہ دونوں ملتے ہیں وہ سارو بنتی کو کھانا کھلاتا ہے سارو کو کھانا کھلانے جاتا ہے لیکن اس کو سارو وہاں پر نہیں دیکھتا تو وہ بھار نکل کے دیکھتا ہے اس کو سارو نہیں دیکھتا بنتی سے پوچھتا ہے دھبنتی بولتا ہے کوئی ایک سفید آنگوں کا ایک انسان آیا تھا اس کو وہ اٹھا کے لے گیا تو وہ دیکھتا ہے تو اس کو نہیں ملتے ہیں بنتی نہیں ملتا ہے وہ سارو نہیں ملتا ہے تو سارو نہیں ملتا تو اس کو بہت غصہ آ جاتی ہے پھر وہ دیکھتے ہیں آنگے کیا کرتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک پسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو اس کو جا کے دیکھ لیجائے بنتی اور بنتی کے بچے کو اٹھا کے جھونے نکلتا ہے تھوڑے دور تک تھوڑے دور تک نکلنے کے بعد اس کو بنتی وہاں پر بھی نہیں دیکھتا ابھی تو وہ جا رہا ہے جھونے بنتی اس کو ابھی تک نہیں دیکھا ادھر ادھر وہ دیکھتا ہے لیکن اس کو بنتی نہیں دیکھتا کیونکہ گھنٹی کو کوئی اٹھا کے لے گیا تھا اور اس کو ایک بابا کے بارے میں پتا تھا وہ اس بابا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس بابا کے پاس جاؤں یا پھر نہ جاؤں تو اس نے دھان لی کہ وہ بابا کے پاس جائے گا اس لیے اب وہ گھر جاتا ہے کتوں کو لے کے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے گھر جاتے جاتے اور پھر وہ جاتا ہے پھر وہ جانے لگتا ہے اس کو غصے میں اس نے بھیڑے بھی مار دی تھی پر دکھوی ہوتے ہوتے جاتا ہے گھر دکھوی گھر جانے کے بعد اس نے بنتی اور بنتی کے بچے کو اس نے گھر پہ ہی چھوڑنے کی سوچی تو بنتی اور بنتی کے بچے آ گئے تو اس کے پیچھے تو اس نے ان کو بٹھانے کی سوچی لیکن بنتی بول رہا تھا میں بھی تمہاری ساتھ چلوں گا تو اس نے بولی نہیں تو میں بھی وہ پکڑ لے گا تو میں بھی وہ پکڑ سکتا ہے اس کے بعد تو اس نے نہیں اس نے منع کر دی تو بنتی اس کے ساتھ نہیں جاتا اگلا